اس جیجمنٹ کو ڈیفنڈ کر رہا تھا وفاقی حکومت کے بہاب سے وفاقی حکومت کا نمائندہ ایڈیشنل اٹانی جنرل جس کی حاضری لگی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس آرڈر کو کبھی ایمپلیمنٹ نہیں کیا تھا یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عینی ادارہ ہائی کورٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سٹے ویکیٹ کرو اس سے قبل کہ اس عینی ادارے نے اس سٹے کو ایمپلیمنٹ کیا ہو انسٹیڈ الیکشن کمیشن نے ایک نیا شیڈول ایشو کیا تھا کہ آپ کی جو ریزارف سیٹس کی سکروٹنی ہے ہم اس کو ترٹین تاریخ تک لے کے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینا اس لیجٹیمیسی کا بہت بڑا کوشٹن آئے گا آپ کے الیکشن کا ٹو ہنڈر ٹوئنٹی سیون ریزارف سیٹ آپ ہم سے نہیں لے سکتے آپ بلہ لیں گے تو آپ کے الیکشن کو دنیا کبھی ریکرگنائز نہیں کرے گی آپ اس ملک کے آٹھ سو ایٹھ ہنڈر فیپٹی نائن سیٹس پہ اگر آپ الیکشن کروائیں گے انڈیفینڈنٹ تو آپ نے بنیاد رکھی ہے اور آپ بنیاد رکھیں گے کرپشن کی ہارس ٹریڈنگ کی جس کے بارہاں مضمت کی گئی ہے جس کی سب کی سپریم کورٹ بارہاں کہہ چکی ہے کہ ایک سٹیبل حکومت کے لیے اس ناسور کو آپ کو ختم کرنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیجن اجلت میں دی گئی ہے لیکن ہم انشاءاللہ اس کے خلاف آج ہی فیصلہ کریں گے ہم سپریم کورٹ ہی جائیں گے انشاءاللہ اور جتنی جلدی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی تاکہ سٹیبلیٹی بھی آ جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ کون سے پارٹیز اس سیلیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے گی کیونکہ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لینا کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزلوشن کے مترادف ہے تو سپریم کورٹ سے درخواست ہے انشاءاللہ کل ہی ہم آپ کے عدالت آئیں گے میرے بانی فرما لے اور جلدی سے ہمیں بھی سن لے دیکھیں سپریم کورٹ اگر ہمارا بلہ بحال نہیں کرتی اور ہمارے پاس اور کوئی اپشن نہیں رہتا تو آبیسلی پر انڈیپنڈنٹ کی حصیت یہی ہے کہ ہر امیدوار کو ایک الگ سے نشان ملتا ہے دیکھو اس سے ووٹر بھی کنفیوز ہوں گے ڈیس ان فرنچائز بھی ہوں گے سسٹم جو بھی جیتے گا اس میں ڈیموکریسی کی ہار ہوگی اس میں سسٹم کا ہار ہوگا اس میں جمہوریت کی ہار ہوگی اس میں ایک سٹرانگ پارلیمنٹ کی ہار ہوگی ایسا نہ کیجئے گا سر یہ بتائیے گا حاصل پر آپ کا بیان جو آج بورٹ ڈسکس ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور کیا آپ لوگوں نے کنڈیشن سیٹ کر لی ہے کہ اگر پری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو پی ٹی ای کی جو سپورٹ آئی ایم ایف مائدے کے ساتھ ہے وہ وڈڑا کر لی جائے دیکھیں میں آپ کو ایک مند میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میں نے اس پر سٹیٹمنٹ ہم نے دیئے اور بارہا مرتبہ دیئے اور ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آنمی آپ کی خراب ہو جائے گی اگر آپ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے اور آپ کی لیجٹمیسی کا بھی کوسٹنز ہوگا جو بھی گورنمنٹ آئے گی ایسی الیکشن کے نظر میں ان کی لیجٹمیسی کا بھی بہت بڑا کوسٹنز ہوگا کل کی سٹیٹمنٹ جو نصرد جاوید صاحب سے منصوب ہے نہیں کل میری میٹنگ ہوئی ہے آئی ایم ایف سے اس سے پہلے میری ضرور میٹنگ ہوئی تھی کل جو میٹنگ یہ کہہ رہے ہیں میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی آئی ایم ایف سے کل میرا انٹریکشن انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھا نہ ہم نے آئی ایم ایف کو کل ڈسکس کیا ہے نہ اس کے سٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ سٹیٹمنٹ ہے جو سٹیٹمنٹ ہے یہ نصرد جاوید صاحب کی یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ کل نہ میری ملاقات ہوئی ہے نہ ہم نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ واپس لیں گے ہم نے یہ نہیں کہا ہم کہتے ہیں ایکانومی کو بشمول آئی ایم ایف کے پروگرام کو نقصان پہنچے گا جب ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی جب آپ حرید و پرخت کت پارلیمنٹ کے اندر کروگے تو آپ ایکانومی کے کوئیس سٹیبل کروگے ایٹی پرسن سپورٹ والی پارٹی باہر ہوگی ٹوئنٹی پرسن سپورٹ والی پارٹیز اور ان کی زیرو کریڈیبیلٹی کے ساتھ جب پارلیمنٹ میں ہوگی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا ہے ایسے جمہوریت نہیں سن سکتا یہ ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے نصرت جاوید کی سٹیٹمنٹ آیا سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیزن جنرلسٹ ہے اس کو چاہیے تھا ہے سٹیٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کی وہ تصدیق کرتے یا ایٹی لیس ہمیں کال کر دیتے تو ہم بھی ان کو کہتے کہ ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے سر خان صاحب پہ آج ایک اور چارج پریم ہو گیا کس طرح سے آپ ساری چنرلسٹ دیکھیں دیکھیں یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے میں نے ہسٹری میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن وہاں سے چل کر کہ اتنے ہارٹ ٹائم میں آ کر کہ صرف آپ انڈائٹ کرا رہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے دنیا کو دکانا ہے میں نے انڈائٹ کر لیا لیکن یاد رکھنا آپ خان صاحب پہ اور کتنی انڈائٹ لگائیں گے آپ پہ عوام انڈائٹ کر چکی ہے چوری کا اور انشاءاللہ آٹھ فروری کو آپ سزاوار ہوں گے یہ بتائی گے کہ سپریم کورٹ بھی اگر بلے کو رسٹور نہیں کرتی اس کے بعد ظاہر آزاد ہی لڑیں گے آپ کے امیدوار پہ ہیں تو کیا آپ کیا کنسڈر کریں گے بوائی کارٹ کے طرف ہم کسی صورت نہیں جائیں گے ہم سپریم کورٹ سے بھی استعداہ کریں گے کہ ضروری نہیں ہے اگر آپ خامخواہ اس بلے میں کوئی خاص بات ہے اب ہمیں کوئی اور نشان دیتے ہیں قانون یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس ایک کامن سمبل ہونا چاہیے ایک ہی سمبل ہونا چاہیے چاہے وہ ہمارا جو بھی ہے وہ سمبل ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اور آپ اگر ریکال کرنا چاہتے ہیں یہ ریکال نہیں کر سکتے مجھے کبھی یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ویسے بھی یہ میٹر ریزال ہونا ہی تھا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ اس میٹر کو ایسے جانے نہیں دے گی یہ جمہوریت کے آنے والے میں سمجھتا ہوں کہ ان بہاب پور فیوچر چلڈرنز فیوچر یہ ہماری ایک ابلگیشن جمہوریت کو استقام دینے کے لیے میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ کبھی بھی اس بات اس بات کو کنسیڈر کرے گی کہ ہم سے جو الیکشن کا سمبل ہے وہ واپس لیا جائے میں اتنا کبھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ نائن مور دن نائنٹی پرسن یقین یہ سپریم کورٹ ہمارا بلہ ریسٹور کروائی اگر فور ایساپل نہیں کرتی اگر فور ایساپل نہیں بھی کرتی پھر بھی ہم الیکشن میں تو جائیں گے لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا یہ دیکھو ہارسٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی یہ میں سمجھتا ہوں جتنا نقصان آپ کرے کانوی کا اس کا ہوگا اگر آپ لاہور کی مثال لے لیں وہاں آپ کی کتنے سیٹیں ہیں چودہ آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے والمو سٹائیس آپ کے پاس جو سیٹ سے وہ پروینشل اسمبلی کے ہیں ایک ایک سیٹ پہ آپ کے جو پانچ پانچ چچے کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہوں گے تو سو نشانات پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہوں گے تو لوگ بھی کنفیوز ہوں گے پارٹیاں بھی کنفیوز ہوگی ہمارا ووٹر سپورٹ کنفیوز ہوگا تو آپ نے ایک پولیٹیکل پروسس سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو انڈیریکلی آلموس نکال دیا جو کہ ان لیگلے میں سمجھتا ہوں دیکھو دسرے نشان پہ تو دیکھیں گے لیکن کیا اگر ہم سے نشان لیا جاتا ہے وہ پلان بی تو ضرور ہوگا ہم کنسیڈر کریں گے لیکن آگے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ویسے ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ وہ سپریم کورٹ اس پہ جو بھی ہم کریں گے تو ایکشن کر لے دیکھیں عدلیہ میں جلدی ہونا چاہیے تھا ایک بات یہ بتاؤں آپ کو جب لاس ٹیم پشاور آئی کورٹ میں بھی ہیرنگ ہوئی تھی پشاور آئی کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ڈی بی سن سکتی ہے سنگل جج نہیں سن سکتا سنگل جج آپ کو صرف سٹے دے سکتا ہے اور یہ پوچھا گیا تھا کہ فرسٹ آویلیبل ڈی بی میں یہ کیس رکھے تاکہ فیصلہ ہو اس وقت بھی ہم چاہ رہے تھے کہ ایک ہم دو کو اس دن فیصلہ ہو جاتے ہیں کیا کہ جو بھی ہے ایک طرف ہو جائیے مسئلہ اور پرسید فردر اس وقت بھی یہ رکھا تھا بھئی یہ ایکسٹریم بائی صاحب دی الیکشن کمیشن شو کر رہا ہے الیکشن کمیشن کہ امپلیمنٹ کیے بغیر آپ جاتے ہیں کورٹ میں اور صرف ایک پارٹی کے خلاف آپ جاتے ہیں باقی پارٹیوں کے خلاف نہیں جاتے پی ایم ایل ان نے آپ سے ریکارڈ پہ اکیس دن کا ٹائم مانگا آپ نے ساٹھ دن ٹائم دیئے تھے الیکشن کرنے کے لیے آپ نے سات مہینے ہمارے آرڈر کو روکے رکھا تھا یہ بھی عوام کی عدالت میں آپ کو جواب دینا ہوگا برسٹر صاحب بقول آپ کے ایک سنگل پارٹی کو بلکل علیہ دک کیا جا رہا ہے آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں آپ کے اتحادی کی درکے اس ملک میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ڈائلاغ کوئی ایسی آپشن وجود ہے کہ آپ بھی اس سسٹم میں داخل ہو دیکھیں ڈائلاغ ہر وقت ہونا چاہیے ڈائلاغ پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہتی ہیں اگر ڈائلاغ کی طرف جاتا ہے ضرور ہونے چاہیے ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم ڈائلاغ نہیں چاہتے لیکن کس گراؤن پہ ہم نے ڈائلاغ کرنا ہے الیکشن کے لیے الیکشن کی فریڈم کے لیے الیکشن کے ایک دن پہ ہونے کے لیے الیکشن سب کی پارٹیسپیشن کے لیے لیول فلینگ فیلڈ کے لیے ہم تو انکنٹسٹ الیکشن کرنا نہیں چاہتے ہم تو کہہ رہے ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے اگر نہیں بھی تو انڈر نائنٹین لڑائیں گے بر آپ سے لڑائیں گے جگہ آپ کو خالی نہیں چھوڑیں گے یہ وہ انڈر نائنٹین سے بھی گبرائی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان کی شکست ہوگی آٹھ تاریخوں دیکھتے جائیے گا سر میرے کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے سر میرے کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی میں آپ کو اپنے ذاتی اگر بتاؤ تو نہ مجھے کوئی فون آیا نہ کوئی تریٹ آیا نہ کوئی دمکی آئی ہے نہ میرے کوئی کسی کو فون کیا نہ میرے کے ساتھ کسی ملاقات ہوئی ہے very straight forward proceeding when democracy like the rest of the world thank you